اسلام علیکم گائز امید کرتے ہیں کہ سب دوست خیر و آفیہ سے ہوں گے آج منڈے کا دن ہے اور صبح کے بج گئے ہیں آٹھ میں ابھی اوپر آیا تھا اور آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ اس اتوار کل جو گزر ہے محکمہ موسمیات نے پیشنگوئی کی تھی کہ گرج چمک کے ساتھ بارش لاہور میں بتائی تھی لیکن بارش تو نہیں ہوئی لیکن بادل کافی آئے تھے ہوا کا جو دباؤ تھا وہ کافی تیز تھا لیکن تمام جتنے بھی کبوتر پر بربائی تھے انہوں نے بازیاں کینسل کر کے وساہ کی پہلے توار کی جمعہ پکار دی تھی لیکن بہت زیادہ لوگوں نے پھر بھی بازیاں اڑائی تھی موسم سارا دن بادلوں کی زد میرا ہوا کا پریشر بھی تیز تھا لیکن پھر بھی آپ کو پتہ شوق کہ آگے کوئی زور نہیں تو ابھی میں اوپر آیا تھا آتے ہی میں نے پانچ اپنے بچے اڑائے تھے جن میں چینہ کبوتر ہے فروز پری بچہ ہے لال پری بچہ ہے اور سلارا بچہ ہے تو ابھی میں آپ یہ دیکھیں یہ سلارا بچہ ہے یہ چینہ بچہ ہے لال پری بچہ ہے اور ساتھ میں فروز پری بچہ ہے تین یہ ہیں چوتھا کہاں گیا ہے جی ایک دو تین ایک بچہ جو ہے بیچ میں آگے پیچھے ہو گیا ہے ابھی آجے گا سامنے یہ ہو گیا فروز پری یہ سلارا بچہ یہ چینہ بچہ اور لال پری بچہ جو ہے جی وہ آگے پیچھے ہو گا ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو میں مشغول ہو گیا ہوں اور میرا دھیانی اس پر رہ بٹا ہے نہیں ابھی سامنے آجے گا تو میں نے کہا چلو اپنے دوستوں کے ساتھ بچوں کی پھیرتے جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں تو آگے دوستو میرا ایک دوست ہے یہاں قریب بھی رہتا ہے تو اس کی مجھے کال آئی تھی میں نیچے تھا کہ اس کا ایک بچہ میرے قریب آ کر کہیں بیٹھ گیا تھا میں اس کو بچے چار گفٹ کیے تھیں ان میں سے ایک بچہ جو ہے وہ میرے قریب آ کے بیٹھ گیا تو ابھی میں نے دیکھا تھا کہ یہاں یہ مسجد کے قریب بیٹھا تھا لیکن وہ یہاں سے اڑا ہے اور ادھر وہ آگے جال ہے ادھر جا کے بیٹھ گیا ابھی بھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم جو ہے ابھی بھی کلیر نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ موسم بادل ابھی بنے ہیں لیکن ان بادلوں سے فرق نہیں پڑتا کبوتر پھر بھی پرواز کر کے آ جاتے ہیں تو میں نے سوچا اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا ہوں آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے کبوتر میں اس لیے نہیں کھول رہا کہ کچھ نئے کبوتر جو ہیں وہ پنجرے میں آئے ہیں پانچھے مادیاں تھی وہ میرے ایک دوست نے مجھے دی تھی تو رات کو کافی لیٹ آئی تھی تو میں نے ایز 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 اس کو باندھی ہے اور بیچ میں پنجرے میں چھوڑ دیا اور باندھا بھی نہیں ہے وہ کھلی ہیں تو میں اس لیے اپنا پنجرہ نہیں کھول رہا تھا کہ کہیں وہ باب باہر نہ آجیں تو دوستو یہ دیکھیں سلارہ پٹھا یہ آگیا فروز پری بچہ چینلہ کبوتر تین اور لال پری بچہ پتہ نہیں کی درمی سے ہو گیا یہاں وہ اوپر چلا گیا اور یہاں وہ کہیں دائیں بائیں ہو گیا جبکہ وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرتا آج بتا نہیں کیوں یہ آرہا یہ یہ دیکھیں جی یہ آرہا ہے فروز پری بچہ یہ ہے جی یہ پاگل ہوا پڑا ہے اس کو کافی دن ہو گیا ہے پھر تمہیں نہیں لیا تھا اس کو گندی عادت بڑھ گئی ہے تو بٹا نہیں ہوئے دوستو اس کو بٹھاتے ہیں کہاں گیا ہے یہ آگیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی سٹے ویڈ می چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آرہا آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے یہ دیکھیں جی یہ فروز پری بچہ یہ اصل میں مادی کے ساتھ لگیا ہے تو اس کو گندی عادت بڑھ گئی ہے گندی عادت بڑھ گئی ہے کہ یہ آپ مستی میں رہتا ہے یہ جی چھے چھے کلی کا بچہ ہے اور بہت اچھا بچہ ہے فروز پریوں سے بناوا ہے فروز پری یہ بچہ تھا اور اچھا اڑتا رہا ہے لیکن یہ مادی کے ساتھ لگیا ہے اس سبزرنگ والی مادی گولڈن کے ساتھ تو یہ اب ذرا تھوڑا سا مستی کرتا ہے باقی جی ابھی اپنے دو بچے اوپر ہیں دو بچے ابھی اوپر ہیں اور میں نے چھات کھول دیئے اب انشاءاللہ نینے بچے میں نے ابھی ٹانکیاں ہیں یہ ایک پٹھا ہے ہمارا جو سیبے والا بچہ ہے انشاءاللہ اب اس کی باری ہے اس کو اڑائیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ اس کے کیا ریزلٹس ہیں یہ بڑا اچھا پٹھا ہے یہ کسی نے صاف کروایا تھا یعنی چار چار پانچ پانچ کلی کا تھا بار کے کھینچ دی اور کھینچ کے اس کو صاف کروا لیا اور ٹانکے کا اتر اڑایا یہ تقریباً شام پانچ بجے میں نے بچا پکڑا تھا ایک میرے دوست ہیں ان کی چھات پہ تھا میں تو اس دن ساڑھے پانچ پانچ ساڑھے پانچ بے کا ٹائم تھا جب یہ میں نے پکڑا تو دیکھیں چھوڑا ابھی کیا کرتا ہے کیا ریزلٹ دیتا ہے اس کو دیکھیں گے باقی اپنے دو بچے اب اوپر ہیں دیکھیں کیا بنتا ہے نئے بچے ہیں انشاءاللہ آئیں گے تو آپ کو ان کا شوق بھی کرائیں گے میرے یہ ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور آپ کے تمام دوستوں کے کمنٹس کا بہت بہت شکریہ جو اتنے پیار سے اور اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں انشاءاللہ دوستو ابھی جیسے بچے بیٹھیں گے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ تک آتی رہے اور آپ کے ساتھ شوق جو ہے وہ شیئر کرتا رہوں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ